تحدیث نمس تتر سو تہتر حد اصلا محمد ابن فضیل انوکائن کالا کانا سعید ابن جبیر یہ سعید ابن جبیر پچانے وجنی میں شہید ہوئے یہ وہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حجاج نے قتل کیا تھا اور ظلمن قتل کیا اور یہ جب ان کا سر کٹ کے گرا تھا تو بعد میں بھی آواز آ رہی تھی اشہاد اللہ الہی اللہ ہوا شہادنا محمدن عبد الرسول تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو تھے ہمیں رمضان میں ترابیاں پڑھاتے کتنی ستہ ترویحات ہیں چھے ترویح ہیں چھے چوکا چوبیس اور جب آخری یعنی اشرا آتا فائزہ کانا الاشر الاخر اعتقفہ فی مسجد پھر مسجد یہ مسجد میں اتقاف کرتے وصلہ بنا سبہ ترویح اور چار قطعیں اور بڑھا دے یعنی یہ دیکھیں تابعین کا معاملہ صاحب یہ دیکھیں صحابہ کا طریقہ لیکن آج کم سے کم کرتے جا رہے ہیں بڑھتے نہیں ہیں اور امام ترمزی جلو نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ میں کہتے ہیں اختلف اہل العلم فی قیام رمضان رمضان کے قیام میں لوگوں کا اختلاف ہے فرا آبادہم بعض کا خیال یہ ہے ایسلیہ اہدا و اربعی نہ رکا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یعنی مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ اکتالی سرکاتے ہونی چاہیئیں وطر کے ساتھ وہاں قول اہل المدینہ تھے اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے والعمل علا حاض اندہم بالمدینہ اور مدینہ میں ان کے نزدین یہی اسی پر عمل ہو رہا ہے و اکثر اہل علم اکثریت جو اہل علم کی صحابہ کی تابعین کی محدثین کی وہ کس پہ ہے وہ جو روایت کی سنہ عمر فروق سے روایت کی گئی سنہ علی سے وغیر آہم ان کے علاوہ سب صحابہ سے جو روایت کی گئی من اصحاب وغیر ہما من اصحاب نبی صلی اللہ یعنی سنہ فروق آدم و علی رضی اللہ کے سوات جتنے دیگر صحابہ ان سے جو روایت کی گئی وہ کیا ہے اشری نہ رک وہ ہے بیس رک یہ امام سفیان سوری کا قول ہے یہ ایک سو اکسٹ ہجری میں فوت ہو اور ابن مبارک کا قول ہے یہ ایک سو اکاسی ہجری میں فوت ہو وقول شافی یہ امام شافی کا قول ہے جو دو سو چار ہجری میں فوت ہوئے تو یہ دیکھئے یہ سب محدثین کیا کہہ رہے ہیں بیس رکت وقال اسحاب یہ اسحاب کہو نا ابن رہوی امام بخاری رحمت اللہ کے استاد ہیں جن کی خواہش پہ امام بخاری نے سعی بخاری لکھی یہ اسحاب ابن راوی کی خواہش پہ امام بخاری نے سعی بخاری لکھی وہ کہتے ہیں بل نختار اہدہ و عربعی نہ رکھا ہم تو اکتالیس رکت کو پسند کرتے ہیں علا ما رویہ عن عبی بن قاب جو عبی بن قاب سے روایت کی گئی مدینہ میں اور اسی کو اختیار کیا ابن مبارک نے اسی کو اختیار کیا امام احمد میں اور اسی کو اختیار کیا دیگر محدثین نے امام شافی نے